اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب جینل اور فیس بک پیج آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی انٹی بارٹیک کے بارے میں ریویو کروں گا جس کا نام ہے ایوی لوگس 400 ایم جی کو کن کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس کے کیا کیا سائٹ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایوی لوگس کی فارمولیشن کو ہم دیکھیں تو اس میں موکسی فلوکساسین پایا جاتا ہے موکسی فلوکساسین جو کہ ایک انٹی بائیوٹیک ہے یہ پروسپیکٹر انٹی بائیوٹیک ہے یعنی کہ اس کو بہت زیادہ قسم کے بیکٹیریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹی بائیوٹیک ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انٹی بیکٹیریل انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن ہر انٹی بائیوٹیک کا اپنا اپنا فنکشن ہوتا ہے اور موکسی فلوکساسین کا بھی اپنا فنکشن ہے تو موکسی فلوکساسین یعنی ایوی لوگس کو کین کنڈیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایوی لوکس ٹیبلٹ کو ریسپوریٹ ٹریک انفیکشن میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے موکسی فلوکساسین ایک ایسی انٹی بارٹیک ہے جو کہ ریسپوریٹ یعنی سانس کی نالی کے انفیکشن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس نمونیاں اس کے علاوہ سانس کی نالی میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو ہم برونکٹس کہتے ہیں اس کیس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اپر ریسٹریکٹی ٹریک میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس طرح گلے کا انفیکشن ہو جائے آپ کے گلے میں بہت زیادہ انفیکشن ہے اس کیس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹولسیز ہے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کان کے انفیکشن اورٹیٹس میڈیا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں آپ کے کان کے اندرونی حصے میں بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے وہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی موکسی فلوکسسین انٹیو بارٹک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو آپ سیکشولی ٹرانٹس انفیکشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ انفیکشن جو انٹر کورس کے دوران ٹرانس میٹ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بخار میں بھی ڈاکٹر کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں کیونکہ بخار کے اندر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوا ہوتا ہے جس سے گلے میں انفیکشن ہوا ہوتا ہے تو اس کیس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے اگر بیکٹیریل انفیکشن کوئی لنگز کا ہے سائنس انفیکشن ہے تھروٹ انفیکشن ہے یورینری ٹریک انفیکشن کوئی بھی ایسا انفیکشن وہ تین دن میں ختم ہو جاتا ہے یہ ٹیبلٹ ان تمام ٹائپس کے انفیکشن میں استعمال ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں اس کے استعمال سے آپ کو کچھ کومن سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں ڈائیڈیا ہو سکتا ہے اس کے کوئی اتنے سائیڈ ایفیکس نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تو اس سے کچھ کومن سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں ڈائیڈیا، میدے میں خرابی، ابڈومینل پین، نوزیا یا وومٹنگ، قبض، ٹائڈنس یہ اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں اس کو آپ ایسے استعمال جیسا یہ پانی دن کا پیک ہوتا ہے اس کو آپ نے روزانہ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنی ہوتی ہے اس کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہی استعمال کرنی ہے کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک آسانی پہنچے گئے شکریہ اللہ حافظ